وَاہِ گُرُو سیب جی جب ایک اوہ انکار ست نام کرتا پرکھ نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سے پاہم پر پرساد جب آدھ سچ جگ آدھ سچ ہے پی سچ نانک ہو سی پی سچ سنت نامل ہر جس گایو کوٹ جنم کے جو چاہت سوئی من پایو کر کر پا ہر نام دیو سرب سوک ہر نام بڑائی مور پرساد نانک ماتبائی کبیر سیبا کو دوئے پلے ایک سانت اک رام رام جدا تا مکت کا سانت جب پاہ نام ساتھ گروہ دیس آجین با جی گروہ روح گروہ خال سا سا سنگ جی سرب سنگتا پیاد کرو ساتھ گروہ کل کی ترپیدائی دیوں جو فاتح باقشش کیتی ہے گروہ میں او فاتح جو گروہ نانک دیو جی مہارات ساتھ گروہ دیو جی مہارات باقششہ کر کے نہیں رکھی سی بہتے انوئے چیزہ نہیں پتا میراج کرے گا خالصہ کی رہے نہ کوئی خوار ہوئے ساب ملیں گے بچے شرن جو ہوئے اے پانگتیاں کے نام دیاں نے لوگ این کے دس میں پاہششہ دیاں اے پہلے پاہششہ دیاں پانگتیاں بہت ساریاں پانگتیاں پہلے پاہششہ مہارات دیاں نے جیڑیاں پان پتہ بھی نہیں ہے سکھ کام دا موٹ بندیاں ہونا نے مہاریہ سکھا جاگت میں چاہ نانک نرمل بانت چلایا ہے یہ گرنانک صاحب نے سکھی تھا بہت پکھی بکاس کی تھا پیس کر کے کہنے نے کوئی آج کل بھی سنگت کہنے کوئی ایک لائن دس دو جیڑناڑ جیندگی چی ترقی ہو جائے کوئی ہار ٹائم بڑھ دے رہی ہے اوہ جیڑی دس میں پہششہ نے بکشش کی تیسی کوئی چیز ہے بہار چیز بیچ ہی مورچہ پھتے ہیں سردہ پاونا نارا ایک مہاراج دی بکشش ہے پیار نار گنج کے اکھو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پیدے بیچے سارا ہی صدا آتا جاندہ واہ گروہ دا نام ہے واہ گروہ جی کا خالصہ ہے یہ جیڑے آپ پاں بیٹھے ہیں ہاں جیڑے کہیں دے خالصہ سیاں تو واہ میں بھی یہ ہے کچھ میرییاں گلنا عجیب جی ہم دیاں جاں کہ لو کوئی گلناں تنوں اے لگنگی ہم یہ ہے میں تاڈی راگ جی پرچوارک تا ساننوں کہیں دے نیا آپ ایدھا ہوں آپ ایدھا ہوں پر یہ جیڑا خالصہ ہے صحیح جے رچے وہ خالصہ جیڑا ہے خالصہ دی رچنا یہ سوڑا سوڑا نمیچ نہیں ہوئی ہے یہ تاں جدو سیشٹی دی ساجنا کیتی سی جدو جدو مہارا جی نے ستو گونتوں دیو تے بنایا شد ستو گونتوں مایا بنایا مایا شد ستو گون شد ستو گون ہی بیشنوں جی بچ پایا پھر مایا پایا پھر رجو گون پایا برحمہ دی بچ تمہوں گون شیف جی دے بچ پایا سی یہ جیڑی عودوں شہیدان دی رچنا ہوئی سی یہ تمہوں گون تو ہوئی ہے یہ شہید آج دے نہیں ہا گئی مہین نو کسی نے پٹی آڑے پرشن کیتا سی گردوارا موتی بھاگ صاحب چلو ہون تو شریر چھٹ گے ساڑے گردوارا صاحب دے منیجر صاحب شدہ تاؤنہ نے پچھا نیونا آنے اپنی لڑکی نو پہ جیا کتھا تو با دو آکے میں نو کین لگی ایک پرشن ہے میں نہیں سی جان دے کاؤنا میں کہ آنچے کی پرشن ہے کہ نے شیہیدان جتو سنگ جڑے ہوئے نہیں سکھ ہوئے ہیں وہ چھے میں پاسشاں بیڑے ہوئے ہیں پھر پھر دس میں پاسشاں بیڑے ہوئے ہیں نو میں بیڑے تین سنگ شیہید ہوئے ہیں تو سی کہنے ہوں پنج میں پاسشاں دے کوڑ اسمان بیچ شیہید سنگ بہت آگے سی بھی اسی شیہیدان دے نا تھو اب آج میری حوڑی حوڑی بدوگی یہ سٹارٹنگ نا ٹاں گئے میں پہلے اٹھ چکتیاں پھر پو گال نہیں بند گڑا ہڑی ہڑی گرم ہوندہ باچ دیکھو لیول کتھے چلے گنا پھر یہ ہڑی ہڑی بادہ ہوندہ جب ایک دام شروع کر دے اچھی اچھی میں ٹاڈی تا ہینی نام ہے راگیاں نا پر جارگاں یہ کبیشنا دیواز پہلا پہ تو بول کے گیا ساتھ نانے آجا سڑ ناڑا کنہ جنگلہ دے میں اس کر کے یہ آج بہلا ہڑی ہوئے چل دی کیونکہ یہ ہوندہ بیشا گیاں دا بہت زیادہ آئی دا گیاں ہوندہ سو اس کر کے کہنے پھر پنج میں پاس سوڑے شید کتوں آگے سنگ سیکھتا شید شید ہوئے ہوندہ بڑا ٹیٹا کوشتنا تو آنو کسین پوچھلو تو آنو پتان لگنا تو سی بھی سوچن بیڑھ جام ایسی ارکیڑ آگے جنہ شید نے اے رچے سی شریشتی دے شروع دے بچ اینہ دی آباد دی باد دی کڑ دی بھی پر کول ٹوٹل ہے چوبی آربدے قریب شید جنہ جنہ براہ ماندہ ساری کار چلاؤں دے جنہ جنہ شید جنہ 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 موڈے بڑے ش شرشتر آلے سنگھ ہوندے نے ہو جر نہیں سکدہ بندہ دیکھ اتھے تا بندہ چھائیں نہیں ہوجیندہ کھڑیں سو اس کر کے ابھی جڑا رچنا کیتی ہے کالپرکھ بھائے گروہ میں ہم پڑ گھتے ہیں پراکٹیو خال سا پرماتم کی ماؤج ماؤج نام لہر سمندر دی لہر نو ماؤج نو ماؤج کہیں دے نے اے برحم دے وچوں ہی پرگٹ ہو گئے سی سریشتی ساری نوے چلاؤں دے نے بات بچے جور نال آلے سارے سیں گا ڈیوٹیں گا تھلے اوپر اللہ گلہ کی چل دیا سب دیا اے میں بڑی بار پہلا بھی دارم دیتی ہے پہ اے جڑا خالصہ نا سڑڑی ڈیوٹیں گا ہوا یوٹیں گا تینک پہلا چلاؤں نا سٹ به روپن تینک پہلا کرکوڑے دنب پہلا دے صورتات کے اندانی ہیں میں ایک در مستقی سکنے دنسانی ڈیوٹیں پہلا دے فلکڑھان گا ڈیوٹیں گا ڈیوٹیں گا ڈیوٹیں گا ڈیوٹیں گا میگو طرف موسیقی 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 میں نے کہا دے سی سنگی شروع دے بچے تو ان میں اپنے پچھے لاؤ خالصہ لالا میں دیکھا موں دیکھا میرا خالصہ ہڑا خالصہ تھا بابا دیب سوان پائی منی سنگا خالصہ تھا وہ نے جنگ جو جو دے نے جنگ کیتی ہے خالصہ تھا وہ نے جنگ نے چاڑیاں نے جنگ کیتا ہے سمکار دی گڑی سے چاڑیاں نے سری مقصر صاحب جنگ کیتا پیش کر کے آیا کہ یہ جڑا خالصہ نا خالص پیور نرمل ایک کو چیز آئے تو تاہاں یہ تھوڑا بچن چل پیاسی بھی خالصہ بڑی پاور ہے کدھے یہ سارے بچن پڑے نہیں آپ جی نے دسم گرمت بچ بھی سرب لو پرکاش بچ بھی ہے خالصہ میرا روپ ہے خاص خالصے میں ہوں کرو نباس سو کوئی مہا پرک کہنے سی کہنے کہتے گل چال دی سیو نا دی پرلی کسی ہستی ناڑا ہن ساڑھ ہی اڑھ سنتہ بارے بجے کر چل لیا وہ کہنے دے اسی داندھا ناو بار بار نمزکار ہی کر دیا کہنے دے کیوں جی کہنے دے آٹھ جنم ہو گئے مان بانی شریر کر کے جتی ہو جی تو رہا ہوں دے آٹھ جنمہ تو اے بہت اوک ہے کوئی بندہ شریر کر کے جات ساتھ رکھ سکتا مانوے چھتا بکار آئی ہو جاندے ہیں روپ دیکھ کے تھا اپا میں ڈھول لی جاندے ہیں مان بانی شریر کر کے جتی ہونا سب تو اکھا جتے دو بندے پرے کتے بیٹھے گلنہ کر کے ہسی جاندے ہونگے وہ بکار آنیاں گلنہ کر کے ہس دے ہندے آج کل بکار ہی چال دے سارے پاس منہ وچ بھی میرے کڑھنک بندہ آیا جی کہنے میرا بہت برا حالہ کار جونے گیڑے خواہے پہے میں میں تک کہتا ہی دسے ہی تھو انہوں بھی موتی تھا مندر اسرہ رتنی تھا ہوئے جڑاو کسطور کنگو اگر چندن لی پاوے چاہو مات دیکھ پولا میسرہ تیرا چتنا آوے ناؤے شبت دا بیاس کار لے سب سری راگ دا پہلا ہی شبت ہے کیونکہ کڑ جگ جنو مہرہ گرنانک صاحب کو جگنات پوری آیا سی نا گرنانک صاحب نے شبت چان کی تا سی انہوں پہلا کڑ جگ پھر یہ شبت پڑھنا تھوڑا ایک ایندہ سی آکے گرنانک صاحب نو پھر موتیاں دے مندر اسرہ رتنی تھا ہو ہے جڑاو راتن جاڑ دے ناؤں دے بچ کسطور کسطوری کنگو چکیسر کسطور کنگو اگر چندن ہوندہ بہت بہنگا چندن ہوندہ مالا ہے جہاں ملتا ہے لیپ لیپنا چندن دے گارے نال لے پڑی آیاں چندن دے یہ مٹی نہ ہو چندن را لے پڑی آیاں لیپ آو ہے چاہو چاہو ہندہ مانچ خوشیاں کھیڑے آجان مینن کرنی بہت خوش مرید رن دے تو کہنا میں تھنو ہے جو مندر بنانا مہارا جس کے لئے پر دیکھ پولا بھی شر ہے تیرا چتنا آوے ناو کہنے کا جو گا نا چیزیں آٹا نامی پول جانتا ایک گل بچھے دے چیتے آگے ایک صد کہندہ ایک ڈبی جی کٹ کے بے گیاں یہ ساری چیزیں سالڈ ہوندیاں جیڑی ٹکسال کوڑ چیز ہو وہ سکھے بند ہوندیاں اے میں نہیں جتن مرجی شروع لی شڑ دے ہو وہ نہیں ہے گی سارے کھڑے کہ کتھا کہ تی گروہ گاند صاحب دی ساری یو دے چیزیں ساری چیزیں ہونے شبد پڑھوں گا تا تھا انہوں پتہ لگ جو گا شبد ہے گا عمل گلولا کور کا دتا دیونہار گلولا ہوندہ گوڑا کور کا چھوٹا عمل دہ گوڑا چھوٹا اکال پرخ نے پہلے ہی مندیل دتا ہویا کیڑا جی صدقہ رہاں سے کٹ کے بھیم مہاراہ کہنے ایک ہی نشے کر دیں کہنے مہاراہ جی کھا کے سمد بہت لگ دی صدقہ مہاراہ نے تین شبد چارن کر کے انہوں یہ چیتوں روکیا جے گروہ گراند صاحب دی ساری کسا چنگی طرح بات چیزیں تو بہت کشہ ہے کئی چیزیں جیڑیاں میں انہوں ہون پتہ لگ دیں گا جنگے میں انہوں ساری جندگی نہیں پتہ لگی ہیں جسے مہاپرکھنا بچن چال دا سی میں کہنے گرکہ شبد کٹا ہے کوٹ کرم کوئی شبد بھی ہے میڑا کروڑا کرم کٹ دے ہوئے کرما دی بماری وکھری ہوں دے یا اون بماری وکھری کرم روک مہاپرکھ نہیں کٹ دے ہوں دے کہیں دے پھائی اوکھا ہے مینٹ کر لے پھائی تو انہیں پر شروع برچنا ہے تو انہیں پاٹ کر لے اور اس وقت ایک کرم روگ ہے کہیں دے دکھو ہیں بانی تسی کتھا بھی کیتی پر تے آناڑ بچیا نہیں لیکن کتھا دس سو مڑا جا کہیں دے اوپڑ ویجدان سندہ سنگے کٹھا ہویا اوکھ دا آئے راس جہاں بچاپ کھل ہویا کہ کتا یہ یا ویجدان دا کٹھ بیٹھ گیا سارا شریر دا مہینہ کر کے دوائی دیتی دوائی بھی تا راس آئی بھی جے دوائی دیتیاں روگ ٹھیک ہو گیا اوکھ دا آئے راس جہاں بچا آپ کھل ہویا بچ کرتا پرک کھلویا والنا بھنگا ہویا یہ اوکھ دی تا راس ہوں ہونے دے چاپا ایک دی ناڑ ساکھی پرمان کچھ لے لیں پاکستان دی گا اللہ جنہوں سنتاڑی تو پہلنا نی اوکھ دے پاکستان لہور ایک وید سی گا اک مہا پرکھنے گا لفنائی کہن دے وہ وید کوڑ بندہ پاہنچ جے سی بس مردہ مردہ چکلے ہو تو سی جے ہو دے اوکھ دی پوڑی چلے گی نا اندر بندہ مرد نہیں سی دن دا وہ مشہور سی کہنے وہ نے بندے کے دے موچ پوڑی پائی تے پر پھر بھی بندہ اچھڑائی کر گیا کہنے بید کہنے بھی ہونے آج میری پہلی بار انہی بیجتی ہوئی ہے آج میں جا کے دریاج شاہ راوی شاڑ مار گیا کہنے جنہوں شاڑ مار لنگیا تو ارمراج کوڑ پرکٹ ہو گیا کہنے آ دیکھ دوائی تا میرے ہتھ چاہ ایک ہل پکیے بھی جے تیری پوڑیوں تے اندر چلے جاننو ٹھیک ہو جانا سی وضع ٹیم آگیا سی دوائی تیری میں ہی ہتھ چھوڑ لی سی میں تو اے نہ کہا بھی میں چھوٹھا تو نہ چھاڑ مار تمہارے بہت دنیا پلا کرنا اور جو رب رب ہی آج بھی ہون بھائی سواس موک کے ہیں پس ہون نہیں کوئی کچھ کر سکتا کہنے دے اے دا آگی آم گل دوائی آلی ایک ہون دا بھی کرم نہیں کیتا ہوئے مارا مارا کرم جیڑا آئے دے تے روگنوں کٹنا بڑا اکھا پاپ کیتا ہون دا اسی پٹیار ایک بندے نوں کینسر سی کافی بڑا افیسر بھی رہا دا لڑکا ہونویں افیسرہ کافی بڑا او بندے نوں کافی بڑا روگ سی جے میں او دی سیوا دیکھا آئے جا افیسر سی ہو اور میکما بھی آئے جا جیدے ویچ جو مرجی بندہ کر سکتا آڑا کنک دیکھ ڈاؤن جے پر دے میکما سی تے پرودھا نوں بماری لگی خیرتے جندگی دے بڑا سی جتن کیتا ہو ٹھیک نہیں پھر میں مہا بھرک اسے نوں پچھیا جا کے دے بارے میں چلو ہونے انہاں آنپاڑی شکیہ لون شکیہ بیٹھی کرنا ہے بڑنا سانت کہیں دے ایک کارمر ہوگا پیچھلے جانم بیچ ایک بندے دے انہیں پندرہ لاکھر پییا دینا سی انہیں پندرہ لاکھر پییا انہوں کہتا بھی آج کرے لیا جاتے جاں بھی تیرے کرے ہونا وہ دے کرے گیا سی وہ بندہ چاہ پانی پیوندہ پیوندہ جنہوں ہو بیٹھی انہاں جا ہویا انہیں چاہ کے فولانا گھر دستہ ہو دے سرچ ماریا بڑے جور کہہ دے وہ بندہ مار گیا ہے پہ جایا کسی نے پتہ نہیں لگیا کہ جتے وہ ماریا سی ہوتھے انہوں کینسر آہوں کہہ دے اے میں نہیں کٹ ساکتا ہوں اے جور لالو پا ہمیں جو ہونا ہاں ایک چیز ہوتے بھی چاہ جاندی ہے جے تسی پھنے مالا پنجمہ بانی پڑھ دے پڑھ دے کتھے کتھے جاندہ کوئی تک آتی تھا انہیں جانے بیٹھے آ آئی تھے پچھتر روشان تھا جب جی سامنے کانٹھ ہونا جاب صاحب تھے پھر کوئی اکدہ اس تارا چمکتا ہونا بھی جاب صاحب کانٹھ ہے جی نو اے تھا ہونا جو کل علی گل ہوگی ساڑے بیڑے بہت نیانے فرسٹ ہوندے ہوندے کلاس چھوں بڑے نمبر جاندے ہوندے چی پھر لا کال جاں بچ دوک سال پہلا ایک خبر آئی سی خوار بچ بھی ایک کلاس بچ ہو تین بچے پاس ہوئے پہلا فرسٹس پھر دوجہ سیکن تیجہ تھرڈ باقی ساری کلاس پہل ہوندتا بس سیکھ بھی انہیں کیا تینک سیکھ 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 ہو داڑا شش ہوندہ بیڈا سیکھ دا ہی رہندہ سیکھ دا ہی رہندہ جے کوئی آکھے بھی ایتا نیانا جا لگیا ہویا سٹیج تے بولن کا تھا کردہ جاں نیانا جاہاں گئے انہوں کہڑا پتا ہوندے پر کئی بار نیانا جا یہی جی گال بول جاندے ہیں ساندھ پتا بنی ہوندے بھی ہے میں کہیں سوچ دا میں سوچے ہی نہیں کر دے گال بارے پھر اے نو رب نے دات دیتی گیا عمر نہیں دیکھیں دے دات دیکھیں دے کی دیتی گا انہوں تو اس کر کے مہرہ سچے پاہشاں نے اپنا نو اے جیڑی دات دیتی کدے بچار ہی نہیں کیتی سی اس گل دی دیکھو بچار کے دیکھو بانیاں جیڑی گا نے اوہ پانچ بانیاں ہی بہت ہیں انہوں نہیں پتا پھر رہ راستہ نہیں پتا پھر سولہ سابدہ نہیں پتا اے سارا کچھ پھر جے پڑھ لے سری سخونی صاحب کو پڑھ دا پڑھ لے میں سخونی صاحب دا پڑھ جڑا کیونکہ میں میرے پرنسیپال نے جنہ جنہ نے میں ہنو یہ چیزیں سکھان گیا اساڑی پوتری ناڑ ہندے انہوں میرے کاریجنیاں پھوٹو ہاں لگے گئے گئے اے کاؤڑا میں گئے سارے پرنسیپال ہیں میرے ایتھے بھی پہو ہیں میرے پرنسیپال دی پھوٹو لگیے ہو یہ سارے انہوں جا کے دیکھ رہے ہیں بچے اے پرنسیپال ہے تیرا سانت کرتار سے جی خالصہ جنہ نے کتھا سکھائی لیا بڑی ریجنال کتھا سکھائی لیا چار سالہ بچی انہوں نے چار سو سال جنہیں پڑھا ہی کراتی سان نا سوندے سی نا سوندے سی کہنے میں چھیتی چلے جانا ہوں تو جنہ سکھنا سکھلو پھر میں چلے جانا پھر پستاونا تسی بات چھے سویش کر کے اونہ نے بہت پڑھایا بینو اور دی آتمک تا تھوڑی تھوڑی سکھائی اور دی آتمک گروہ میرے نے سان جنہیل سنگی خالصہ جو روپ تسی دیکھ دیں اونہ نا وہ نہیں ہے بابای نے پہلے دن جدن میں آیا سیتھے انیس سو ستس سیج آہ کچھ تا باچ بنے ہاں دیکھ کے کئی بھر حرانگی بھی ہندی ہے وہ تو بابای تھلے بھوری تاہی بہنے ہندے سی کے کس سرانہ جالا کے یہ آپ ایدر لے کمرے ہندے سی بس ایدری پرکاش ہندہ سی یہ سارے جڑے کمرے ہندے ساری پرلی سیوہ دیا جوادی اڑے سانت سچا سنگ جی اتھے رہن دے ہندے بابای کو سیوہ کر دے ہندے ہندے ساری سیوہ ہندہ نے کیتتی سی پرانیاں بھی یاد کرا دے تھوڑا بابا جی نے میں نے کہا سی کہا دے پاہی تھاگری سنگ انہی سانکت بہتاک ہور بتا لگیا ہے میں کہا جی دیکھ لو پجاگ جانے تاہوں دے ہی آہو نا کتا چی پہلا میں نے کیسی ہے تو ایتبار ہونے چلے جانے کتا ہندے یہ میں کتا سکھیا کہ دے کیتتی نہیں ہے اچھا ہاتھ پیرت ہو کہ تابہ بھے کے دیکھتا کر کے دیکھلا میں چی اون دیتا ہے کہ آپ پہ آجوں میں جا میں چاہ بھے گیا گھر پورے کرپا تاریز کتا بھاچکاں دے ہی شروع شکھن دے شب دے ہی ہندے گھر پورے چرنی لائے گھر پورے کرپا تاریز میں شروع کیتا پچی منٹ میں لائے گھر جان میں باہر آیا بابا جی نے اون دیتا ہے اور کتا کی ہندے ہیں اون دیتا ہے دینے کتا ایک کار لی یاد رکھی پائی جاتا دے دیو دے ہون دیا پہ کیر پوگمبر ہون دیا کتے کی لھی خیا باعنی چا سنے گا شد پیر سور ناد کہنے آگئے نا سارے نو آگئے دیوتن میں بھی آگیا پیران میں بھی آگیا صد پیر سور نات کہنے کی لکھتے گرنانک صاحب بھی اے نام نو سنکے ہی صد بنے ہیں نام نو سنکے ہی پیر بنے ہیں دیوتے بنے ہیں نام نو سنکے ناث بنے نو ناث برہمہ نے اکال پرکتی دی پہلا پکتی نہیں سکیتی برہمہ نے دیوی دی پکتی کیتی درگا دی پکتی کیتی یاد بہت پکتی کر لی تھا درگا پرکت ہوگی کہنے کی بھگتا ہے کہنے سریشتی دی رچن دی شکٹی دوں میں سریشتی رچن ہی وہ کہنے یہ نہیں کر سکتی اے طاقت میرے کوڑنی انہی میری ہستی نہیں ہیں کہنے پھر میں کی کہنا کیونکہ برہمہ نے الہام ہویا سی تاپ کر تاپ کر تاپ کر تین واری الہام ہویا اس وقت تو نے بیاد پھر دیوی کہہ لگی توں اونگ دا بیاس کر اینہ نے پھر اونگ اونگ دا بیاس کننہ چر کیتا اپنا کہنے ابھی میں دو کانٹے لائے میں انہیں لائے داس لاکھ برہ تاپ کیتا داس لاکھ برہ پھر اکال پرکھے نے سریشتی ساجندی طاقت دیتی سیون ایک وار اسی ویسے ہی جکر کیتا کسے مہا پھرکڑے میں کہا جی اپنا ماتا جیت کور جی نو پھولے جاننے ہیں ماتا سندر کور جی نو پھولے جاننے ہیں پھر ماتا صاحب کور جی تا بات چاہے لیں اپنا بات چھیکا ساڑی ماتا ہو پر اونگا نو انہ کیوں مان ملیا اونگا نو درشن بھی اندسی ماتا جیت کور جی دے ماتا جی کہن دا آئے رات نو کہن دے پاہی سان نو تین نو آڈڑ نا جاننے ہیں اے جی ڈی ماتا صاحب کور انا ایک تا اینہ دا جی ڈا جنم ہے او کسے جم میں تو نہیں ہویا اے ہوئے نے کھنڈے دی تا آرچو ہی پیدا اے تا جو داڑم بیرچ دیتناڑ جنگ ہوندہ سی ایک آل پرخ دا جی ڈی او کھنڈیاں دے بچوان لات نکڑی سی اپر نو اوہ لات تو ہی ماتا صاحب کور دا جنم ہے داس لاکھ برا اینہ نے پاہیتی کی تھی یہ داس لاکھ بڑی چیز ہے اے تسی سارے بیٹھے ہیں نا تسی کہتے چاہی دی گال نہیں سوئے دے ایک دو بندے بیٹھنے چاہی دے اے تا تسی وہ تو لینے ہیں انہوں پیسے دینے ہیں کتھوں بد باننے ہیں کتھوں کٹ باننے ہیں کتھوں کی یہ ہونا ہے نیانے ہیں دے آ کام کرنے ہیں نہیں گوستہ نہ کرے ہو میں تو اگل کرنے میں تھوڑا روٹین ہی جاندہ تو سوڑے بس دی گال نہیں کی ساڑھا روٹین ہو رہا ہے کیونکہ سانت کا برتن کیبل نام ساڑھا برتن بیوہ کیا ہے ہارٹ ٹائم سانتا تھا نام جپنا ہوندہ ساڑھا کام ہے اوہ اوہ سوچی جانا سوچی جانا میرے پیتا جی فیلوسفر سی کہ ٹریپل ایم میں سی کہ بہت پڑے لکھے سی گولڈ بیڈلس سی کہے ہو ایشیا دے بالی بال دے اوہ فیلوسفر سی کہے قدرتی گال دا ہونہ آر گئے دماغ میرا بڑھ گیا میں بھی بس ایک کو تو رات نو بھی دنے بھی میں سوچ دے ہی رہنا سو اس کر کے میں اس چیز بارے بہت زیادہ سوچے ہاں آپ پانیدی گال کیتی ہیں نا چند میں کثہ کی تھی ماتا سہو کارجی دی انگلینڈ ریڈیو ہندہ سی کہ آم مرتبانی ریڈیو وہ دیتے میں ماتا جی دا سارا جیون سنایا سی دیکھو کہنے دیں گلنا لوکہ نیا اپنیاں پڑیاں ہندیاں ماتا جیت کارجی تانتہ جوگ نے ماتا سندر کارجی دے پہلا سہو جا دا جیت سنگ جی دا جنم ہویا ماتا جی نے پھرنا کر لیا ماتا جیت کارجی دے بابا جیت کارجی دے بابا جو آر سنگ بابا جور آر سنگ بابا فتح سنگ دا جنم ہویا اینہ دے جنم ہو سو اے ماتا جی چوڑی بھی چاپا سارے پہنے کئی واس دیل دے ہوتے کئی چیز ساٹھ بائی دی بہت جارے سانت کروچن سنگ خالصہ دی میں کتا سنگ رہا سی ایک وارتے دا دماغ میرا بلکلو بھور ترہی سنگ جا ہو گیا یعنی جی میں کیسے دا ست جی بھی تنگو تا نیانا تا پھلان نہیں دا سی اوہ تنو گود پاتا سی دی آسلی ممی تیری ہو رہا اے ہو رہا سانتہ نے کتا کر دیا کیا جو جنم خالصہ ہویا پتا سے ماتا جیت کور جی نے پائے تھی پودو نام ماتا جیتتوں سے پتا سے انہوں نے پائے بہت انہوں شک کا بھی باتا صاحب کور جی نے پائے تھی کیونکہ تسی سٹڈی نہیں کر دے تھی کر دے رہنے کیونکہ وہ شادی تا سال آباد ہوئی ہے پہلے کتھوں آگے پتا سے باتیں ویس کر کے وہ جنہوں کہنے جنہوں خالصے نے جنم لیا کہنے کل کی ترمارہ نے اے ماتا صاحب کور دی چھوڑی 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 چھوڑا پاتا جو میں ہونے بچہ جمعہ ہوئے مانے تھی کسے دوجی مانے چھوڑی چھوڑی چھوڑا دی ایک وارتے جو میں کہہ لو بڑا بڑا ہوں کا آیا میں بھی اصلی ماتا ہڑی ماتا جیت کور ہے پر ماتا جیت کور جی کہنے خالصا تہاں چھوڑی پایا پہلے ماتا جیت کمائی جیڑی دس لاکھ برا دی چلو نا جیون دی اگل نا چال دیاں سی پھر جنہوں شادی دا سمہ آیا چلو بہت لمبا اے ہے گا پینڈ رائے دے چپایا ہاں سارا کچھ جنہوں شادی دا سمہ آیا ہاں بہت بستہ رائے دا کیڑے راگی سی تو انہوں نے ابھی نہیں پتا ہونا کیڑے بچولکی کیتی ماتا ہی دے پینڈ دے دوبندے کیڑے سی جنہ نہیں دے چپ جولکی کیتی بہت کچھ ہے لاما پھیر ایک ہینے پڑے سی ہو دوں اے بھی چیز آئے گیا پر میں ایک گلتے توسری بھی حران ہوں گے میں آج بھی ماتا ہی دے فوٹو دیکھ کے ہی بہت نمسکار کھارنا جو تو کل کی ترمرا جکل بینٹی کیتی پائی مانی سنگھوڑا نے ایک پائی ساکھا سے کسی ماتا ہی دے پینڈ دے ایک پائی پگوان سنگے کھجان چی سی گئے ماتا ہی دے پیتا جی سی انہوں نے بھی بینٹی کیتی ماتا ہی دے سارے کھڑ گئے پس ہی بچپن تو ماتا جی کہنے آ رہے ہیں ساڑے اور آدمی سی اندھی اسی کہ ہی دے پہلا بچہ ہوگا اوہو اسی اتھے پیٹا کرانے اور اے ہو گئے ماتا جی پہلے اسی دے پیٹا کرنے ہی کرنے سی سکھیا سی سال بعد صاحب چند جی آگے ماتا جی دے چھوٹے پڑا اوہ ماما جی اپنے ماتا ناؤ اکو جی ہے اوہ صاحب چند تو ایس کر کے جدوں بینٹی کر رہے سی کل کی ترمہ رہے کہنے ہور تا کشنی اسی ہوں برمچر جتا ارن کر لیا میں نہیں جاؤں دا بھی کوئی سریرک سکھا تو بن جا رہے جے میرے کر کے میرے نال ناندکار جو ہو کے پھر جندگی چھ اوہ دن اکو گال کہتی بھی پوچھلوے نا نو بیجے پوری جندگی جات ست وچرینم مانبانی شریر کر کے تاں میرے نا شادی کرے ہو تاں ناندکار جھونگے اپنے تو یہ سوچ کے دیکھیں اپنے سارے کریستیو بیٹھیں لاغو کر کے لئے شادی ہو جائے پوری لائف آپ پہ جات ست کڑ سکنے نہیں کڑ سکنے میں اس کر کے ماتا صاحب کا نو سو سو بار نمسکار ہیار ہیار کردائیں تاں نا خال سے دی ماتا جی مانبانی شریر کر کے جاتی ہیں اے یا لبنا بہت اکھ مانبانی شریر کر کے بابا شریر چند جی جاتی ستی ہیں مانبانی شریر کر کے بابا بھڑا جی جاتی ستی ہیں پر اس تری جامعے بچ ماتا صاحب کا اور جی جاتی ستی ہیں ساندھو ایک کتا ماں ملی نا بادیاں جنہیں انہا جات ست ماں مانویچ بھی بکار نہیں ہے نہیں تا مانویچ ہی آج انہا مارا خیال ہے سو ایس کر کے اے ساڈیاں ماتا ہوا انہاں تا جی کرتاں چل لیا کہ بہت سارے خال سے جگل چل دی بابا جی میں انہوں کہنے ہم دے سی بے بس آکے کھڑ جانا کھڑ کے کھڑ کے کتھا کر دیں دے سی میں بابا ہی دے کوڑ کھڑ جانا آکے بابا ہی کیڑی کتھا کریے پائی بہت ساستر بہت سمرتی یہ دی کر دیں ایک سلوک دے دینا میں دوں میں سوچنا بھی یہ دی میں کروں گا یہ دا ہونے مک جانا داپتہ پندرہ منٹ لالوں ادھا کانٹہ لالوں گا بہت ساستر بہت سمرتی خوجے سرٹھول خوجسنا ہی ہر ہرے چلو بابا ہی نے کہا میں ارداز کر کے چھوکی تھی میرا ڈیڑھ کانٹہ لانگ گیا پہلی پانگٹی تھی یہاں میں کڑی دیکھیں ڈیڑھ کانٹہ لانگ گیا ایک پانگٹی تھی ڈیڑھ کانٹہ لانگ گیا بابا ہی باش حسن کیا ڈیڑھ کانٹہ لانگ ڈیڑھ کانٹہ لانگ ڈیڑھ کانٹہ لانگ گیا ڈیڑھ کانٹہ لانگ گیا ڈیڑھ کانٹہ لانگ گیا ڈیڑھ کانٹہ لانگ گیا شاہر میں نے منجھے دے کلے نوٹھا کے ایک کہنا ایک گالپ اچھنے تھا کہنا میں نے باب بھائی دے سیوہ چاڑی سال ہو کے پر ساڑھے نال باب بھائی نہیں ہے گلاں کرتے تھو اندر کلیاں نو باڑھ کے کی بچنا کرتے یہ بھی نیسان نو بتا پھر اوڈیاں ساتھ اسے اندر نیڑے کے میں لاغ گئے باب بھائی دے میں انہوں اکو کا لگ کہیں میں کہا تو بھی سرکاری نوکری کیتے ہیں تو ریٹیر ہاں چلو بڑھا افسر رہاں تو بھی میں کہا آئی ایس اوفیسٹر جتھے بھی جاؤ گا ڈی سیوے لوگ ہوگا اے تاہینی بھی اکتھوں ہٹ کے گاہاں چپڑا سی لال ہے کسے نے میں کہا میں سانت کرتار سنو پلڑاڑے مہاں پرکھا نا گڑ بہی ہیں میں سانت جنرل سنو میں رامپور کھےڑے ڈیڑا نا گڑ بہی ہیں بڑھا مگیاں نیاں دا ہون میں انہاں دا گڑ بہی ہیں میں کہا جیڑے پریشن ہو کر دے تینوں جواب آج ہونا کہ باب با جی نے سنگتوں ایک بار کہتا بھی جیڑا واہ گروہ منتر ہے اے سوشتی دلچن تو پہلے موڑی تھے سنگت بچاری پینڈا تاؤں دے پوڑے پاڑے سارے کہیں باب با جی ہوئی کریان دے کہیں تا باب با جی نو باڑے پینڈو جا سامنے دے سی ہوں کوڑی بیاہی گیا مرتا کدھے ہوں دی ہونی ہے ساید آج بھی آئی ہوگے باب با جی کہیں دے پاہی ہور بیا جا مرتا واہی نیکسی ہو دوں کہیں باب با جی سانتا چھو کم میں توشی تا بھیلے ہیں باب با جی بڑا ہس سے کہیں لائے نیانن میں بھیلے بیٹھا لگ دا کہیں دے آج تو سراندھ گئی سی پاہی کی دیکھیا کہیں دے کہ ٹین ڈبے جی بیٹھ چنانا سی تو ٹھوٹی ارگا ہوتے نا لوگ تا ہی سامنے دے کیونکہ بستری ہے اس ٹنگ دے پاؤں دے سی میں پوچھیا کئی چیچیں بارے میں اندر بھے کے پوچھتا رہے نا ایک اور پرشابدہ ہی شڑتا بڑے دن پرشابدہ ہی نہ شکیا باب بھائی نے اور سنگت رہو بے میں شریر خراب ہو جو ہے ہو جو ہے ہو جو میں کہتے گیا ہویا سی کافی دیر ہویا سی کافی دیر بعد آیا میں نے کہتے بھی تم جا کے بینتی کارے شاکدہ ہی نہیں ہے پرشابدہ جید میں اندر کمرے چکیا کنڈی لاکے مہکیا لاکے پیار نڑ بے کے تھلے مہکیا بھی آج سنگت ساری بچاری رونتی یہاں پرشابدہ جاگلیا کروں باب بھائی نے پتا سی بھی کی پچھو گا نا میں نے کہے دے آ پہ تو کہنا یہ نامدہ را سندھا پائی یو نا پکھنی لگ دی نیند نہیں ہوں دیا اور تو آ بھی روٹی کھاڑنو کہی جنہ میں نے یعنی دو کمیٹ دے شک ہو گیا میں بیٹھا ہی اچھا اب یہ گال ہے کہہ لے لوڑی نہیں ہے روٹی دی نیند کی لوڑا ہے یا اندر کو اٹھا جان دیا نام دا را سا ایسی چیز ہے پکھ لگنی دن دا اور روٹی اندر جاؤں گا نیند آؤں یہ کہہ لہا را سا ہی جاؤں گا نیند بھی نہیں ہوں دی یہ نہیں ہے کہ نیند اون خراب ہوگی نام دو نا کہہ دے پانچ منٹ پانچ منٹ صرف سمدھی لگ جے بس بہت ایک آل سانت کرتار سنگی اگر بچے سنگی ایک آل سا نے کہی چی کہہ رہے مارا جائیتہ تو بھی پانچ چھے قطاع کرتی ہیں تھک کے انہیں بہت کہہ دے کرتار سیاں صرف پانچ منٹ دے دو میں نوں پانچ منٹ آباد میں باہر ہوں نا بس پانچ منٹ سمادھی لا کے بیٹھے رہے کہہ دے کرتار سیاں ایڈے پانچ منٹ آنا پانچ منٹ سمادھی دے اٹھ کا انٹیاں دے نیندے برب رہ دے ہیں کہے برحم گینگا سونا کیا سانت سہج رہس من اوپ جو سگلے دوخ پلائیں سمادھی دے بیچ جا کے سریر فل ورگا ہوڑا ہو جندہ اپا آٹھ کا انٹے ساؤں کے کہنے ہیں ہلے بھی تھکاوڑ جی نیتری اے نیند نال تھکاوڑ دی اتر دی ہندی تھکاوڑ اتر دیا جے توڑی سمادھی لگن لگ جے سن جادہ کےڑی چیز شانتی کینوں کہنے دیا کہنے شانتی روپی سمادھی شانتی ہندیا جڑی پھرنیا تو رہت مان ہو جانا جی ڈی اپنے چیز مین تھ کاؤں دی یا نا اندر وہ زیادہ سنگلپ نے جی ڈی اپنے اندر ٹینچن چل دی ہر ٹائم چنچل تائی یا ماندی یہ وہ ماندی چنچل تائی کی ہے پہلا تا سویر دے روڑا پہ ہنسالی جانا آج اوہ تمان کرو روڑا پہنڈا آج ایت سے آگے کہنا کرے جانا یہ جدو ایک کمہ این کردہ پھر دوجہ اہم ہی کردن دا چل اہم چل کئی لوگ کہنے میرے کوڑوں پریشنوں دینے کہنے ایسی ایک شابد پڑھا لگ دیں پھر جی کردہ نہیں سخمنی صاحب ناڑو ناند صاحب ٹھیک ہے جی ناند صاحب شروع کردے ہیں پھر جب جی صاحب ٹھیک ہے جی وہ کردے ہیں پھر مول منتر ٹھیک ہے چنچل 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 بیرتیاں تھوٹیاں ایک شبد اپتہ ہی ٹیک جی نا مانا اوہ سا چینا ناند ہے پر مان میں تم دیندہ بھی جو میں کہتے ہیں نڑکا لاؤنا پہلا نڑکا لاؤشی ایک بندے نے وہ بھوڑ کیتا داسکھوٹ ہوگا نا اتھے ریند نے اوہ تھے لاؤنایاں بھی بھوٹ کیتا اوہ تھو پٹ لیا پھر اوہ تھے پرے لاغیا چاڑی پییاں پھوٹ کر لیا پھر ایک جگہ ہو کر لیا ہے تاپ ہمیں سو جگہ پٹ لو پانی تاکیتے بھی نہیں آیا ایک کو جگہ میند کر کے پانی کڑ لیندے پھر سارا ٹببر پانی پھیندہ پھا ہمیں سارا پینڈ پھیندہ ایک شبد دا بیعات سنگا ہے نا کہ بار بار شبدی بدلی جاؤ جیسے بار بار شبد بدلی جاؤں گے چنچل مان ہمیشہ یہ دی چلاکی ایک خاص ہوں دیا چنچل مان دی بھی اینوں ایتھوں ہٹا دیا اینوں کہیں دے ڈسٹرب کرنا بھی ایک وار اینوں ت بابا اینوں کہی چیزیاں پوچھیاں پہلے اینوں بھی پوچھیاں ساندھ جنیل سنگل دا اپنا تریقہ سی بندگی کرن دا ساندھ کرتار سنگل دا اپنا تریقہ سی میں رامپور کھیڑے یا نہ کھڑ گیا انہوں نے میں نے کافی کچھ سکھایا انہوں نے سکھایا سی گاوی ہے سنگیا ہے من رکھی ہے پاو دکھ پر ہر سوکھ کر لے جائے کوئی کہہ دا سی ایتھے چکرچتے آن تر ہو کوئی کہہ دا آ چکرچتے آن تر ہو ایک بندہ کہہ دا ایتھے تر ہو تو میں پھر میں کہہ چلو چوتھا پرنسی پہلا انہوں نے پوچھ دیا میں باب بھائی کو بے کے پوچھے آن ناڑے کہہ سی کھولا ٹیم لال لینا سی رو پا پاتا میں تھا بیسے ہی پایا چاہاں سونا لگ دا کوئی کہہ نہیں ہٹ جانا میں بھی باب بھائی نے میں کیا میں ایک کو سیری دیں کال دا ہوں میں ایتھے آن تون جڑے لاؤں دے ایک تھے لاؤں ایک تھے لاؤں ایک تھے لاؤں باب بھائی کہہ دے پائی کئی بار آن ہوں دا کئی بندہ آنے آت ہوں دے شرارت کرنی پہلی پوڑی سے پہ راکھ کے ناؤں اندر تے او دی بچار کری جاؤ ایک چیز جتھے دا تم اتھے کاری ہیں جے تم اتھوں دا دکاری ہیں آگیا چکر دا اتھے جا ٹکو گی جے تم اتھوں دا دکاری ہیں اتھے جا ٹکو گی جے صدہ دسم دوار دا دکاری ہیں اتھے جا ٹکو گی اتھے لاؤں اپنے اتھے کار دیا نسار اتھے لے جاؤں بانی اتھے لے جاندی جے دا چکر دا میں اتھے کاری ہیں میں وہ گل لاسٹ باب بھائی نے میں نے گل کہی بھی آد آ گل میں کہا باب بھائی یہ گل میں کہا دے سونی نہیں کہندے یہ چیز ہوندے کہندے پھر ہوتے آن لاؤن بے جاندے یا پھر کاماڑ جاندے میں ایک ہمالیا پر بچ محاطمہ رہن دے نے وہ تھلے نہیں ہوں دے بڑھا ایک وار آئے سی نیٹ تے انہوں نے کتھا آئے سی بچار آئے سی دسم دوار بارے وہ کہندے میں تا آ کئی پسٹ آیا بومبے آ گیا لوگ کہنے تو ہی پھر نا ایدر آجو باب بھائی ارداس کر دو ساڑا کم بڑ جان بڑ جان بڑ جان کہندے میں تا پڑ جایا باب سے کہندے میں کڑے گلہ دیکھیں آنے سی بے آم انگلو آم انگلو وہ کہندے بھی آج کا لوگ کی کر دے دیں ساڑھے کوڑ بھی کہندے ودیارتی ہوتے ہوں دے سکھنہ دسم دوار بچے تیان لاؤں آڑے ہوں دے ہیں کہندے میں لوگ پہلے ہی چکلنے دے تھے کہندے میں ایک نون گل تھا کہندے میں جڑا سب تو پہلے کام نوں ختم کرنا ہوں دا کام کنڈے تھے تیان لاؤں کے پھر شکر تے لائی دا تیان پھر تنی چاہنے ہیں پھر ہردے چاہنے ہیں ایتھے آ کار جا جتھے ہوں دا یہ بابا ہی دسیا سین رامبر کھیڑے آنے ہردے چاہنے ہوں دا پھر ہڑی ایتھے ہوں دا تاہن چکیوں نے سارا کش جاتا کہ یہ کھول دا اوہ دوں تک بہت بہت یا کلیر ہو جنا سارا کش کہ ایک ہی کر دے گنے پہل نہیں تیانے ایتھوں کلیر نہیں ہویا کش ایتھے چکتا سدھے ہی کہنے جیڑیاں وہ تھلے ماریاں چیچاں سی وہ انہوں پاگل کر دنے ہیں کیونکہ وہ چیز تا شانت نہیں ہوئی یہ چیز تا بہت کیا رکھنا پہنے کہنے آج کل لوگ سدھے ہی بس آج کل میں کوئی کہنے گے چنٹی دیوار کرلا چنٹی دیوار میں سدھے ہتھ پاؤں دے ہیں ماں کدے کرپان چلائی ہے کوئی بندوق چلائی ہے کہنے نہیں میں کانوں توب انہوں ہتھ پاؤں دے ہیں ٹینک چلاؤنا ہوتا تھے نو چنٹی دیوار کر لینے چنٹی دیوار تک کر لو پر سامنی بہت ہوگی یہ نہیں سامنی جاندی ہے پاوری بڑی جاندے بہت پاور اکال دی پاور ساری ماں تا سہیوکور اکال شکتی ہی آ کل ٹوٹل وی بریب منڈا دی شکتیاں ساری ہیں ماں تا سہیوکور دینڈ رہی ہیں اے اوہی لگ دی دیکھننو ماں تا بھی ماں تا جی بڑے شاند سوا دے ہیں ایک بار دس میں پاس چلاؤں کے سنگھ نے کہا جی کہنے مہاراج تھوڑا سوا تا کرمجیا لگ دا کہنے ماں تا جی بڑے شاند ہے مہاراج کہنے میں باپ ہوں وہاں پیاؤں ہاں تھوڑا میں کور کے نا رکھانے آنے تا ایسے بگڑ جانگے پر ایک گلے یاد رکھے ہو جی تھوڑی مانوں گصہ آ گیا نا اے سریشتی نفشت ہو جوگی ساری یہ دا گصہ بہت پیڑا کیونکہ جدہوں نے گصہ ہونا ہے بھی راس آ گیا ناس کرنے یہ ایک انہیں دنوں پتہ نہیں ہے یہ اکال شکتی ہے سڑ نڑ شادی ضرور ہوئی ہے ایسے کر کے جد ساتھ ہے کیونکہ یہ اکال شکتی ہے اکال شکتی تو ہمیں سارے ہو دے بچے ہیں بہت ساری چیزیں کئی مہاتمہ تو پوچھ دے پوچھ دے میں آیا ویسے ہو کئی جو میں مر جی کہلینڈ میں چیزیں تھے ترکے آرے بابای گھڑی کے اوٹر کے وہ دو آکھ آمرے ہوندی سیدھر میں کہا بابا جی وہ بابای دیکھ برہم گیندے کے ساوکتاب ہوندہ سانج نیل ستم بھی یہی ساوکتاب ادھی گل پوچھنی ہے ساری ناڑی ناڑ دی ناڑی دہ دے نیا میں سانتہ نو اندہ نو بھی یہی پوچھدہ ہوندہ ادھی گل بابای اوگردان تی آلے میں آئینے کی ہے ہاں پاہی مہرائی نے کہے سنگھ تل خالی سے ہے پھر آپ ہی پرمان کر لیسے بس انہیں پچھن دی لوڑ پہنگ دی ہیں ہر ایک چیز ہونہ میں جیڑی بھی میں نے کوئی شنکہ سی جندگی دیاں دیکھو میں نے ہونا تے پروسہ تسلی ہے میں تنو ایک گال شروع کیتی سے وہ میری بچھے رہ گی پہلے دن جان میں آیا میں نے مجھے لے کے آیا سی سنگھ ہوتا ناو سی ڈاکٹر جورہ سنگھ شاید ہون بھی ہون دے ہونے ہیں پہلے دوارہ دوکھنوان صاحب کھجان چی سی کاؤنٹنٹ بھی رہے ہونا پٹی آڑے دوکھنوان صاحب جتہ میں کیرتن کردہ سی سیکرا کیسی تا میں ہونہوں کیا بھی وہ کہنے ایک سنت نہیں دین مڑھونے ہیں میں کہا چلو میں کہا پورے ہیں کہنے پورے ہیں میں کہا چلو پھر ٹھیک ہے مل لینے ہیں کہنے پھر این ہی وہ کہنے خوشتا ہونگے جب آپ پٹی آڑے تو پہلا دو چار کلومیٹر پہلا ترکے چلے گئے کہنے اکلیلا دستار ایف چوہتر مل مل ترکے چلانگے میں پٹی آڑے ہوں کافی باہر آ گیا پھر مغرو گڑڑی آئی پھر گڑڑی جو اٹھے پھر کہنے ہوں پھر ترکے چلانگے پھر او پچھاڑ پینڈ پینڈ دائی پینڈ تو پریوں اتر گئے سی پھر ہی ترکے آئے میرے ہوں دیا نوں باب بھائی نے سوٹا کھونڈا پھڑے آنے جی آئے بیٹھے پھڑ کے سارے سنگ بیٹھے آئے گڑی آڑے گڑی آئے گڑی آئے تیار کر کے کھڑے آئے اج بھی میں نوں پرانہ سما یاد ہیں ہیوں کہ رکاورڈنگ ہوں دیا ہوں پہلے ڈرائیور سی باب بھائی دے پائی آئی چل سنگ ہوں گڑی پرانے جان دے ہوئے ہوں نومی ہے نو نہیں پتا پائی آئی چل سنگ جی دارہ سنگ جی ہوں گی یہ بھی باب بھائی دی بڑی سیوہ کیتیا پھر پائی ہری سنگ جی ڈرائیور آگے ہری سنگ نے پہلے دن میں نوں کہا دیکھ میں ان نوں ہوں دا جاندہ کوئی دہ ملکہ لئے دریوری ہوں دیا تو میں نے راہ دا ہوا دی میں مہم فرکہ دی سیوہ کا دے کیتی نہیں کیسے دی جنہوں بھی گھڑی چلوڑنی پہلا گروہ گران صحیح دے کوڑ جا کے بینٹی کانی بھی میں نے سیوہ نہیں ہوں دی مہم فرکہ دی میں نے تو سی کرپا کر کے سیوہ سکھاؤنی ہاں اور داست کر کے لگیں ہری سنگھ نے پہلا ہونا آکے متھا ٹکنا اور داست کر کے پھر ہو بابای دی گھڑی چلوڑنی اپرہ یہ سارے ڈرائیور بابای دے آگیا کاری بہت رہے اینہ نے کہہ بابای دے بجنا ٹس تو مس نہیں کیتا بابای گھڑی چھے بہت جاندے ہوں دے چی ایک گل پھر یاد آجیں دی اکے توکے میں نوں ایک وار بابای جی کوڑمایا شامنو ایس ٹائم میں جانا جی پنیاری پینڈ پینڈہ رو پڑ جلے چاہے نہ میں شہرہ نہیں سڑکتے میں گا جی وہ کالنو اتھے جانا اتھے سینگھ ایک وار میڑنا کوئی نہیں پائی دس آنگے شکلو پرشدہ پائی کارلو رام پائی میں جی چلو ٹھیک ہے بابای میں ایک شہرہ تولیہ تو لیا آیا ہے نہیں کہنے اتھے باد دونے شہرہ تولیہ ہے تینوں اتھوں دے اندھے میں چلو ٹھیک ہے یہ بھی روڑا پیاسی میں جدو میڑنا رونا شاہرہ جنو پائی تو عجی تھی رہلا میں جی کی شہرہ پرنا تا لیندہ نی پوروں دے دنے چار پنج باری کی شہرہ پرنا دتا پائی میرے نہا تا اکھے ہوگے کہی جانے کہنے جدو ہوندہ کی شہرہ تولیہ منگڑنا تینے بابا جی کوڑوں میں کہ بابا جی جی ہاتے تا مندے عین راج ہوگے میرے نہا میں کہہ رہا وہ کہہ دے پائی اندھا نو کیا پتا ہے کال دے نیانے آئے ہیں کہتا آپ نے تے کئی چرانا میلا خاصے پرانے میلا ساتے بابا انہوں نے سارا دستیاسی بھی آتھا ہاں تے کی ہویا پہلا ساتھ لوگا یہ تھوں لنگ دے ساتھ لوگ کس ہے جوگ دے بچ وہ کٹ دا کٹ دا کٹ دا ترتی نو ہون لو دیا نے کوڑے ساتھ لوگ کہنے پائی او کریشن جی آڑا کالی آڑا کاؤتا کہتھے ہویا اوڑا ساپتا کاؤتا کھویا آپ پیشلے پاس رمانہ صاحب جڑا بابا انہوں نے کسی رمانہ صاحب سارے کہنے بابا انہوں نے رمانہ رمانہ ایک ہی نہ ہوندہ رمانہ کی ہوندہ کہنے اوپا ایٹھا کرسے انہوں نے پوچھلے ہو میں آگیا انہوں نے پائی کہتھا جندم دہ دی رمانہ کینوں کہنے میں سنگتن دستیا میں کہا رام جپے سوئی رامانہ میں کہا گروہ گرانسہ دی پنگتی جو نو رکھیا ہے اور میں توسی تا جب جی صاحب بھی نجان دے گے توسی کہنے رمانہ کیتھو رکھتا میں کہا رام جپے سوئی رامانہ میں کہا اوہ رامانہ رامانہ رام دا بندہ رب دا بندہ رب نے لیندہ آج جڑا ایتھے کہ تھملہ جہاں بنیا ہویا ہے شیر سا سوری مار کے اتھو لنگدہ سی پہلا آپ اپڑ جہاں کھڑا ہے کا پینڈ دے پر لے پاس ہو ہاں گا پرانے تھم جہاں کھڑے نہیں ہے بابا جی کہنے اے پہلا اتھو لنگدہ سی راستہ کہنے پائی شہ میں پاس شاہ اتھے آئے سی کو جو سمیل لے آہاں ہنساڑی اڑے تھا تھا یہ ہنسا والی راجہ ہویا اوہ دے نو تے پینڈ ہے ہنسا والی ہنساڑی ہڑی ہڑی بنے آئے کیونکہ اے اتحاس ہے انا پھر پتہ نہیں نا نمیان تو پتہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہوں سیوہ سنگھ ہے گا ہوں آج 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 سیوہ سنگھ تو آہاں پینڈہ نہ آڑی وہ جدوں میں ملدا سی اوہ بابا اوہ میرے بھی لٹو جگہ دے اندر میں کہا بابا لٹو وڑا تھا ادھر بیٹھا میں کہا میرا لٹو تھا آپ نہیں جگہ آلے اوہ جدوں میں ملدا ہی کہہے لٹو جگہ دے اب میں کہا میں کہنا بیلی بورٹ لگیا لٹو ترہ جگہ دیا لگا یہ لٹو وڑا بابا ہے کنیکشن ہے نہیں دینا ایب دستے بھی کےڑے کےڑے سائے بیتھے آئے پھر میں باڑی گال نہیں کرتا میں پھر سارے نے کہنا چلو تو جی تا سر دا علوم مال لوں گے پھر کہنا کہ جی یہ پتا نہیں ہوتا ہی کری جاندے کیونکہ جدوں میں پادشاہ لنگے نے کوئی بھی سری دربار صاحب امرت صارتوں سری اند پر صاحبتوں ماتامہ بھی لنگے تو ایتھوں ہی ہو کے گئے یہ جگہ دا سب نو پتا سی بیئے پرانہ تھا یہاں کسے باگتگرو انگر دیو جی بھی آئے ہیں کسے باگتگرو عمرداز جی بھی اتنے ہو کے گئے ہیں پہ ہمیں دو دو منٹ کھڑے اور جی میں میں اتا چاہوں کہ گردوارہ اپنا گرنانک صاحب جدوں ناندکار جان لی گئے سی بیاد شادی تھے بٹاڑے مہارا جی ہونے ایک ادھلے راستے ہیں میں تو تاں پتا کہ میں دا سالوں سے ریچ رہا اور راستہ چالدہ پچھوں کھڑور صاحب تو وہ پچھوں چالدہ ادھروں سلطان پر صاحب تو وہ پچھوں چالدہ ڈلے زنگر تو یہ سارا کنیکشن ہے کھڑور صاحب تو صدہ راستہ رہیے نو ہوتا ہے ایک سڑک رہیے تو بھی جاندی ہے کھلچیاں تو بھی جاندی ہے وہ اتھوں پھرے سڑک بٹاڑے یاڑی سڑک نو پہ جائی دا سانتہ نے مینو یہ گل سی سی بھی آج اڑا میٹ تیڑا تھا پیپڑ ہوندہ چاہیے ایتھے گرنانک صاحب سرف ایک ڈیڑھ منٹ کھڑے ہیں بس سانتہ کرواجنسوں نے سریری ایتھے تان چھڑیا چاہیے کہنے ہی ایسی اے پا گانے دھانوں پویتر رکھنا دید بھی نہ ہوئے سانتہ نے سریری شڑیا جیڑے سنگ دا تھان چاہیے بس سمان چاہ کے باہر نکڑ گیا کہنے بس آج تو یہ میرا نہیں ہے اجزویں مہاپرخہ نہ اے تھانتے بڑے مہاپرخہے گروہ صاحب آئے حلے کھوج بچ لگے ہوئے ہیں کیوں جنہوں سری نند پو سار جنگ ہویا ماتامہ نو کہا سی تسی چلے جاؤ جلی ماتامہ بھی گنگیا اس رستے پائی جیتہ سنگھ بھی اس رستے ہی لنگیا ہے بڑا کچھ ہویا اے اس کر کے بہت ساری چیز جہاں جنہوں نے اوہلے گوپتھ لیں پرکٹ کرنے سنتہ نے کئی دھاں پرکٹ آب کیتے آج ریٹ کھیڑی یا گردوارہ توکھا صاحب ادھا نو تاہاں رکھا باب بھائی نے تین پنڈہ دی جگہ کٹھی ہوں جو تھے نو میں پاس آئے باب بھائی کہنے نو میں پاس آئے تھے آئے سی پائی یہ تھے بڑاو دربار صاحب تے کوتری چلاو اس کر کے اے جنیاں ساریاں اسٹھانوں نے پرکٹ کی تاں اب پامیان نگر پرکٹ کی تاں شیدہ سنگھا نے اسٹھانا ہو چھے میں پاس آئے اسٹھان ہے میں سنگھا نے پچھا سی میں جیون لیکھ رہے ہوں کہنے لیکھ رہے ہیں میں چاہے جیون لیکھے تو بینا ساری گلنا پرکٹ نہیں ہو نیا یہ بھی سارے نو پتا کہ باب بھائی دا نگر پرتگاڑ ہے پرتگاڑ نہ ہوئے پاس آئے روکے سی پرتگاڑ ہی دسویں پاس آئے روکے سی جنگچوں نکڑے سے بہار اوٹھا ہی کھڑ کے تاں پچھا سی نیڈے لکھا ہو تھاں پہندا مہارہ نے نگاہ ماری ادھی رات کہنے جیت سنگھ نجر نہیں آ رہے کہنے مہارہ جو ہون تا ساری فوج روکی ہو یا سرسط کہنے اونا دی شیدی چمکور صاحب ہے ایتھے نہیں ہے اونا دی شیدی اونا لیاو پائی اودے سنگھ توں جاہو تھے تیری شیدی اوٹھے پائی اودے سنگھ نے اوٹھے شیدی دیتی ہے ٹائی لاکھ ترک مارے آنے ٹائی ٹائی سہو جادیاں نے مارے آنے ایس کر کے اے جیڑیاں ساریاں چیزیاں نے مہاپرکھی داب سکتا ہے میں انہیں نے دونگے پرشن کیتے ہوئے مہاپرکھانوں یعنی بینہ گلتہ ہی اتھا تک دماغ آیاں کھول دیں دے ایتنا کھول دیں نامنے پہلی بار جان میں میڑیا سی بابا انہوں او دستار لے کے بابا یہ کھونڈا پھڑ کے بیٹھے بابا انہیں دونے دیکھا آگے پہی میں ہاں جی آگے جی ہا لیاو پہی دستار لیاو آب دی لاکھے رکھتی میرے لی دستار باندی تسی پہی اتھے ارام کرو پرشن دائچہ کو از ہی آنے ہو کے کتے جن میں پھر دوبارہ آیا او دن کیسی شنان کر کے ایک تھے کہ بیٹھے سی گے وہ پڑھنگتے سی گے ایٹو ہو جی لائی ہوئی میں آکے بیٹھا میں کہا جی بابا جی بھورے پورے آ کہنے مہاتبہ دی اکی بار پر کھلے لوں بار بار نہ لو میں کہا جی پورے آگا انترجام تا دکھاؤن میں بابا یہاں کے ساں چاہتے پھر دے پھر دے پھر دے پرے نو موکھ کیتا پاہی بلو سٹار چکاو رہا توٹے چاو میں کھڑا ہو گئے اٹھ کے میں کہا جی میں رہا جی پاہی ساں چنیل سو نہیں بستا کی جی پتہ تھی سیگا دکھا ہمارا جی انہی تانی میری اوقات ہے کہ میں داسترکہ میں ہو تاں مہا فرق سیگے سانو کی پتہ کہنے پائی ستمی پو امکہ دا مالک سی ہو اور دوسری پوچھوں گے ستمی پو امکہ کیوں تھی موٹے موٹے نو داسترنا پھر بیاکشا تا لمبی ہے سو بچھا سو بچارنا تنو مانسا انسکت پدار تھا پہ اپنی ایسے نارلال پھر جیڑی لاسٹ ہے توریا بستا ہے وہ جے پوری بیاکشا کروں گا دیڑ دو کانٹے دی بیاکشا ہوتی جنو آپ پہ کہنے چوتھے پد میں سو جنگت پائے اوہ سی کہنے پائی دنیا نے سمجھیا نہیں ہونا کہنے سیتا و ستمی پو امکہ دا مالک پر دنیا سمجھ نہیں سکے کہ پائی لاہا لینا چاہیتا ہے ایسے ہونا تو لوگ کہنے لاہا لیا نہیں ہے ہاں جی یہ تا ٹھیک ہے کرنا کئی گپتگلنا بھی من دازندے سی چلو ہونتا ہے میں کار لین نہ کہہ دے کہنے ایسی پتھا ساپ کٹھے ہوئے چکھ باری کہنے میں پرے نو اے گیا کلیا نو میں کیا بھی آجنا شروع کیتا ہے روکل والے سمانی حلے نہ کرو سانتے کہنے بابا جی آئیں گا اللہ بھی میں ارداز کر چکیا ہوں ہونے میں پچھے نہیں موڑ سکتا ارداز ہوگی یا ہونتا ہے سرے ہی لگوں کہنے بس پائی میں انہیں کہنا سی ہوننا نو میں کہتا کہیں دے ہوننا نی اپنا کہتا بس بسی پھر آگے کہیں دے ایک بار میڑے ہمیں سو اس کر کے بہت ساری چیزیں برہم گیاں نی مہا پورکھون دے اینا دے کوڑ رہ رہ کے رہ رہ کے سکھ دیا ہے بابا ایدھا پارتگڑ جنم ہویا پھر آج میں سنکھا نے پچھے میں میں تو پول لی گیا پہلے میں انہوں جو بابا ایدھا کوئر پر آیا سی گا پتہ نہیں بڑا سی کے چھوٹا پتہ نہیں ہوتا نو تھاکر سنگھ بھی سی کہتا نو آہ انہوں نے نو بھی یہی سی تو بابا ایدھا پھر آیا چاہوں کی دارے چوڑ دا ساٹھا ہے سو اس کر کے گئے ہو پھر میں آج پچھے میں بابا ایدھا پیتا ایدھا نو ماتا ایدھا نو سو سنکھے دے بھی سن پتہ نہیں میں پول لگیا بہت چیزیں پول لگیا میں انہوں نے کہنے پیتا ایدھا نو سی منسا سنگھ ماتا دا نو سی شانتی دے بھی تو اسے بھی یاد رکھ لے جندگی کام مہون کے گھرے ایس کر کے پھر اونا جو بابا ایدھا چھوٹے جہوں دے سی پانچ ست سال دے بابا ایدھا کمیج لا کے مٹیزی ٹیری بنا کے سوٹی گڑ کے کمیج دا نشانسہ بنا دے سی ماتا ہے پانچ ساہ بیاد نشانسہ بنا ماتا زیادی کٹنا ہونتا کساب پا پائی سک کپڑیں پانچ میں کھرار ہو کر لیا پھر بابا ایدھا چلا میں رہے دے ہی نہیں ہو جی بابا ایدھا چھوٹے ایدھا جہاں سنوانیوں سے بہت چیزیں ڈائیاں ہیں پھر موٹ سے آ گیا ہوا ہے کہ نگا سنواندہ ہو رہا ہے اسے he کو رہا ہے او پڑ آلے پانے کو بانے ہندے ہو رہا ہے ایدھا جہاں کپڑے سما کے دینے ہیں پھر کہنے تیرے کو کیلے ہے کہنے سنترے کیلے کہنے آپ سمدھی لاکھے بابا جوالہ سنگھ نے گڑھی لانگی سی کوڑ دی بابا ہی دیکھے اب بنا ملے ہی لانگے اوہ اتھا جا کے چٹکے جے مار کے گڑھی کھڑ کی کہنے کی ہو گیا ڈائیورنو کہنے پتہ نہیں مارا تیل بھی ٹھیکا پلک بھی ٹھیکا بھی ٹھیک ہے وہ کہنے اتھے کو کھڑا ہونا جا دیکھ کے آپ نے تیرے کو کھڑا کہا دیکھے کہنے یہ کھوڑ تا کھو نہیں ہوگا مجھا نا پاڑیجیا کھڑا کر کے تیسی اپا آجا چلیے جا کے پہلی گار بابا جوالہ سنگھ نے کہی اوہ ہونے بیٹری میں کھائی جاننا ہے پھر بڑھوں کے کی کریں گا تو دا ہونے بیٹری میں کھائی جے باس ساڑا باس نیس نا روک دا اورے بابا ہی سائیکل چلاؤں دیں دی باس ساڑا روکنی نہیں کھنیکٹر کہنا باس باند ہوگی کہنے ہاں وہ سبا کہتے ہیں کھنیکٹر نہیں کہا سی روکلا ڈرائیور کہنا دا رین دے تو ہونے ہی کہنا ہونے دہا دے لاؤ تیرا پیاؤ کھڑا پچھے گھڑی پچھے کھڑ کیتی پھر باس پچھے لیں انگی پھر چڑھایا بابا ہی نو پھر تھوڑا یا توڑت آر کے لیا کے کہنے لاؤ بابا ہی ہون تو سی اترے لوگ ماندے نہیں نا ڈنڈے تو بینا کون چالتا نہیں آئی تھے بھی پھر بتھیرے کاؤ تک دکھائے بابا ہی نے بھا یہ ساریاں چیزیاں جیڑیاں نے ایک دن دیاں ایک بندر میں ایک بار کہا سی میں جن نے سیانے ہنساڑی یڑے سانت دیکھے ہیں میں سنگتہ بہت نہیں کیتی ہے پر جنہاں اندر 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 کاڑ پاتے ہیں میں کہا اندہاں نہیں میں دیکھا کہتا ہوں تو سیرا یہ لگیا پیا سی میں گا میں تاؤں رابی کہنا سی کئی بار بابا ہی نے کہی گلہ نہیں کہا رہی میں وہ ربہ مان جا کیوں آئے کرتا پھر بابا ہی نے ہسنڈ آئی رہنا بہت پھیرو بندہ مندیا بہت پھر بات جا کے کرتھوٹی گل صحیح ہے شریر شدن تو بعد انہوں بابا ہی میڑے جنہوں بچن ملا سندے سی کہنا واقعی بھی کہنا میں نہیں انہاں دماغ دیکھا کہ انہوں نے بہت دماغ بڑھا سی بڑی ٹانگنان سارا کچھ سمبھاڑیا کریا انتر جانتا تھا انہی پرچانڈ سی بھی راستے دی کو گالک ہونے ہی ایتھیں ہونے اندازنے سی میں انہوں بہت کچھ ہویا سو سمانی انہاں پھر ایتنا ہندہ بھی ڈیاب کا ہونے ہی میاں بچن بڑھا سکریے مہا پھرکھان دے بہت کچھ ہویا ساڈی نارہ بھی پائی حری سنگھ بھی آئے سی ہونے انہوں نے پتہ ساندھوں کہیں ہری سیاں نارہ بھی لے جاتا تھا جاننیا جی گڑھی جہاں گڑھی گڑھی نارہ گڑھی لے جاں میں اب اب ایک گڑھی ہے تا سی پچھا لے جاننوں کہ نہیں نہیں ساڈی آڈی بھی نارہ بھی لے جو یہ ہری سنگھ پچھے گڑھی چلا ہوں دا آیا اسی وہ گڑھے بڑھا دی گڑھی تھے پچھلے دونوں ٹاہر نکل کے آو گئے میں کہ میں لہا گا لسی وہ کہہ دے جی تُسی جاؤ میں ٹھیک کر کے ہونا اے حریصہ نے سانوں گھٹیج بٹھایا پیرے لے کے آئے پٹیانے چھٹکیا ہے اس طرح ہونہ دے بابا جی دائے ساگتاب سی بھی میرے منچ ایک بار آگی جیے میں کہا ہے تا برام گیاں نینے پر بہت تھوڑی ہے کمی ہے لیکن تھلے یہ کم ہے میں تھوڑا یا پورن برام گیاں نہیں ہے گئے رستج میں ہے نا منچ اہم چارجی چل دی مان شرارتی ہے میں آکے سکوٹر کھڑوں دا سکوٹر سندہ سی میرے کڑے میں آکے نمزکار کر کے پائی پوریا پائی ارداز کر کے حکم نام اللہ حکم نام اللہ کے آپ آئی میں نے پتا سی بھی ایک اتھو چکر چل رہے ہیں میں جا کے حکم نام اللہ ارداز کی تھی حکم نام آیا نا کو میرا دوسمن رہیا نا ہم کس کے بہرائی برام پسار پسارے پیتر ساتھ کرتے سوڑ جی بھائی سارا حکم نام پڑھ کے میں آکے کھڑ گیاں آئی ٹھیک ہاں میں کہاں جی ٹھیک رہے ہیں چاہ سکلا جا یہ بھی انہاں تھی کہانی ہندے ٹھیک کرنا ہندہ سکو کم میں نے ایک دن کہا چاہ شکیا ہو میں ہاں جی میں چھکیا ہاں وہ نے چھکیا ہو اور پھر میں چھکیا ہے پھر تیجی بار گئے چاہ شکیا ہو میں کہاں جی چاہ جب ہاں بھائی میں ہون شاکل ہوں میں کتھے پاؤدہ ہور بارٹا پر کے پہلے شکیا ہے کہاں چنگا پہی کو بھی گاز میں جو پھر وہ میرا تہاں ٹھیک بھولن لگیا میں آلا ہی پہ گیا پھنگا ہوں میں کہاں بھائی میں چاہ شکیا ہاں اور خیرنے چاہ پہی میں تا پہلے کیا سکتے ہیں کہ چاہ شکیا جا کے پھر میں چاہ شکن گیا پھر ٹھیک ہو گیا میں تو ایسے ایسے تو بہت کوتک دیکھے لوگ کہ نے اسی دیکھیا کچھ نہیں میں کہاں چھٹیا کچھ نہیں بہت کوئی دیکھتا سارے سانتہ تو میں سنیا ہاں جی ہاں جی سالو ٹھیک ہے جی اور بابا چیتھ سنگھ جی ہندے سی بھڑا ڈال دے جیتھے دار ایک ماتا نے بینٹی کی دی بھائی ساٹھے پینڈ بھی ڈال لیا ہو کے تے ساٹھے بھی بہت چھولے کھڑیاں پھڑیاں کوڑے کھان گیا ہے ایک ہفتہ رہے بابا چھولے چٹم کرتے ہو نا نی کوڑیاں نے جہاں سارے چھولے چٹم ہوں سب کو چٹم ہو گیا بھڑی آ کے کھڑ بہ گئی بابا جی ہاں جی اسمان تھا جمع صاف آج آج جی بدل نہیں ہے بابا جی انہیں ہاں پا آج جس ہی چلے جاننے کو بھی گار دی بات کرو میں بات کر لو تو سیدھا کہتے ہیں وہ جنہاں مر جی ٹیم لا دو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں کوئی لنبی جی کہانی سنا اکبر کہنا بیر باز نو کہنا جی باس ہو تھے کانکسی ہو ہو بچو گدام جیسی ہو تو کانکسی جاندی چیڑا چیڑی ہوں دے اوڑ دے لیندے دانا پھر کہنا پھیر کہنا پھیروں نے دانا لیندے پھر وہ آٹھ داس باری پھر کہا کہا وہ کہاں بھی چل کہنا دانے مکڑ تاں وہ پھر ہٹے کہنا دانے تا مکڑی نہیں کہنا پھر پھر نہیں ہٹنی یہ باب بھائی دیا ساکھی ہے ہاں میرے کو ایک باب بھائی دی ساکھی نہیں ہے یہ بھی چکرہ میرے کوئی تو کئی سانتہ نے ساکھی ہیں یہ میری قسمت میری قسمت بچے انہیں سانتھ لکھے سی رب نے میں قدرتی جدو بھول منتر کردہ ہوں دا میں سیرے تے آکے میرو تے پڑھ دا ہوں دا سی جا چک جان جا چا پر دان کر کر پا دے ووہر نام ساتھ جنا کی مانگو تو اوہر پاہ بھول میری سردہ پھول میں جاؤں پڑھیا بس ہو میں نے انہیں سانتھ ملے انہیں سانتھ ملے بہت سادھوں ملے پر یہ بھی ہوئی سانتہ دی جنہ کچھ میں نے ملیا سی میں تو انہوں کثا چا دیتا سارا بس اوہ کثا دی ریکارڈنگ ہوگی گرو گراند صحیح دی تے ایس کر کے تو اسی کثا سنو گرو گراند صحیح دی ساری کثا ریکارڈنگ اپنے کھڑے آج تاں نے لیا ہے نہیں کہ نار پین ڈرائیو اس کر کے سارے جنہیں وہ کثا سنو باب بھائی نے میں نے ایک گل کہی سی کہ نے تو پائی باہر چلے جا علی میں میڑے اسی شے مینے پہلا نکال آیا اسی میلے میں کہا باب بھائی منتہ کچھ جانتا بھی نہیں بھار کہنے پائی تو جتھے جاؤں گا تری چڑھ دی کلا ہوگی پائی ماز ہوئی ہے جہاں جہاں چڑھایا دو جار چارچ پندرہ تک میں جہاں جی چڑھ دا رہے ہیں ساتھ جنہیل سنو کیا سی کہنے تم فکر نہ کری گے گا جہاں جانتا تو لوکل بس بنا لیں گا میں آپ جہاں لوکل بس ہی بنائے لیں ایسا تو اتر دا اور چڑھ جانتا سی اور تو اتر دا سی اور چڑھ جانتا سی میرے لئے سچی جہاں جلال بس ہی بن گئے پہلا پہلا چاہاں جا ہوندہ بھی آئے دیکھنا شیشی آڑی باری لینی پھر میں بچاڑے جی میں نے پتا وہ ہی کریا ہونے ہیں چڑھ پڑے ہیں اپا گی لینہ پہ جنا پھر چڑھ جانا پھر جاؤ گے اتر جانا ایمی اپا دیکھتے روڑا دھوڑا جیا ویس کر کے ساب کرپاونا دیا پھیر کتے کٹھے ہوئے پھیر دیکھ لانگے ہرے آنے بچے دو یہ بس ایک گل کہہ کے سمابتی گا ہے ہرے آنے بچنا آج دو گرام چل لینے پہلا دون دے سی شیر آدھ شیر پائیا تے وہ سار چال دا میں ہڑی ہڑی ہو پورمنٹ نے شروع کرتے سو گرام پنیا گرام وہ جاڑ سی پینڈ دا جا کے انہیں پیسے پھڑائی دکان دارنوں کہنا بھی ایک انہیں آو گئے دا سر پیدا کہنا دو سو گرام انہیں تول کے دیتا انہیں پھول لیاں یا کھا لیاں کہنا وہاں اونا ہون وہ بوری کھری لیایا کہنا لہج پا دے کہنا کی کہنا دو سو گرام کہنا وہ تنو دیتا دتی تول کے کہنا وہ اوہ نہیں ہندہ دو سو گرام کہنا اچھا میں تاکہ بوری پر دیں گا تو میری ہلتا تھا دکھایا ہی دو سو گرام ہے اس کر کے ساما آو گا پھر دیکھنا کہتے اے میں نو کہندے رہندے بھی توں آئیں توں اینتبار نہیں ہوں دا توں بیر بار نہیں ہونکا تھا کردہ میں کہا حالے قدم اٹھتا نہیں ہے نو ٹھیک ہے کہ نہیں وہ اس کر کے ہی اٹھتا پھر لڑا نہ ہو بھی پھر اکھا ہوندہ برات کا دی ہے جو لڑا ہی نہیں ہے گا اور پھر بھی اپا ہوں بڑا اکھا ہوندہ کہ مہا پرکھنا ساڑا دلی پیار ہویا ہوئے نا بڑا اکھا ہوندہ اس کر کے ساری سنگت سیمن دھوڑا کر لیے دو دو کمنٹ ہور اور نہ آتھ لائے ہو صرف دو منٹ سے ہور دے سیمن کر آنے سوڑنے ہو لائے جی بانجو تھوڑی اندرک پیارنا پہلا میں کہوں گا چار باری پھر چار باری پچھے دوسری کہنا وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو تَنْ بَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو تَنْ بَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو تَنْ بَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو تَنْ بَاہِ گُرُو وَاہِ گُرُو تانو آہے گروہ 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 تانو آہے گروہ آہے گروہ آہے گروہ آہے گروہ آہے گروہ واہے 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 گروہ